دوستو ایک مشہور کہاوت ہے جسے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے یعنی انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ نئی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جاتی ہے نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگتی ہے سمارٹ فون بھی ایک ایسی ہی ضرورت ہے دیکھئے جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی ایجاد کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک روشن اور ایک تاریخ یعنی ایک فائدہ تو ایک نقصان بھی آج ہم بات کریں گے کہ سیل فون سے بچوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے والدین کی طرف سے شکایتیں آنے لگی ہے کہ ان کے بچے سمارٹ فون کی لدھ کے شکار ہو گئے ہیں نہ پڑھنے میں ان کا دل ہے ناکام کی طرف دھیان ہے گھنٹوں فون میں لگے رہتے ہیں والدین بہت پریشان ہے کہ کاخر کریں کیا اور بچوں کو اس لدھ سے کیسے آزاد کرائیں آج یہ سوال بہت گمبیر ہے اور ہر گھر کی سمسیا بن چکا ہے اس کا کارن اور حل ڈھونڈنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ایک دور تھا جب ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی سکول یا کولیج کی ہی نہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کتابیں پڑھا کرتے تھی اور جب کسی محفل میں جانے کا موقع ملتا تو ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جاتی ہے اور اپنے اپنے خیالات کا تبادلہ کر معلومات میں اضافہ کیا جاتا ہے مگر سمارٹ فون نے ہمارے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر اب سمارٹ فون ہی تھما دیا ہے اب آئیے بچوں کی طرف دھیان دیتے ہیں بچے سمارٹ فون ملتے ہی یا تو کارٹون دیکھنے لگتے ہیں یا گیم کھلنے لگتے ہیں ہوم ورک یا کھانے پینے کی طرف تو دھیان بھی نہیں جاتا اور اگر انہیں روکا جائے یا فون چھین لینے کی کوشش کی جائے تو وہ آج کل وائل ریاکٹ بھی کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کو سمارٹ فون کی عادت کس طرح سے پڑی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر کے بڑے فرصت کے وقت بچوں کے سامنے سمارٹ فون لے کر بیٹ جاتے ہیں اور بچے اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ جب کھانا نہیں کھاتا زد کرنے لگتا ہے تو اس کو بہلانے کے لیے فون پر کوئی کارٹون دکھایا جاتا ہے اور جب بچہ بغیر پریشان کیے فون دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتا ہے تو پھر یہ معمول بن جاتا ہے اب جب بھی کھانا سامنے آتا ہے وہ زد کرنے لگتا ہے تاکہ اسے فون مل جائے اور آپ اس لیے فون دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ کھانا کھا لے یوں بچے کو فون کی لد لگ جاتی ہے اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں کو اگر کوئی کام کرنا ہے اور بچہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے تو ماں فون پر کارٹون یا گھم لگا کر بچے کو دے دیتی ہے اور اپنے کام میں لگ جاتی ہے اب ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ جب فون کا عادی ہو جاتا ہے تو اس پر کیا برے اثرات پڑتے ہیں جب بچے میں گیم کھلنے یا کارٹون دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے گھر کے کسی کمرے یا کونے میں محدود ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بھی ختم کر دیتا ہے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا ہوم ورک کرتے وقت بھی ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ جلد سے جلد کام نپٹا کر موبائل لینا ہے خاتے وقت بھی موبائل پر نظر رہتی ہے جس سے حازمے پر بھی برا اثر پڑتا ہے کارٹون کی فرضی دنیا میں کھو جانے سے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور کبھی کبھی ایسے ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں جس سے بچے کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کریں کس طرح بچے کو اس بری عادت سے بچا لیں ایسا کیا کریں کہ بچہ یا تو فون سے دور ہو جائے یا کم سے کم موبائل کا استعمال کرنا بہت ہی کم کر دے نصیحت کرنے سے تو یہ عادت چھوٹنے والی نہیں نہ درانے دھمکانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے سختی کریں گے تو وہ اور بھی سخت ہو جائے گا تو پھر کریں گیا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بچوں کے سامنے موبائل لے کر مصروف نہ ہو جائیں خواتین گھنٹوں فون پر بات کرتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر کے بڑے فون کے برے اثرات پر آپس میں بات چیت کریں بچوں کو پیار سے سمجھائیں اور ایک اصول بنائیں اور ایک وقت مکرر کریں موبائل فون اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہی استعمال ہوگا اس پر خود بھی سختی سے عمل کریں اور بچوں کو بھی سختی دیکھیں بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راگب کریں اور بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں اور فون گھر پر ہی چھوڑ کر بچوں کو باہر بھی لے جائیں ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے رفتہ رفتہ فون کی عادت کم ہو جائے دوستو فون کی لتکہ الزام صرف بچوں پر ہی نہیں ہم بڑوں پر بھی ہیں بھری محفل میں ہی دیکھ لیجی ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا حالچال پوچھنے کی بجائے اپنے اپنے فون میں مصروف رہتے ہیں بخدا اس سے بچیے اپنے بچوں کو بھی بچائیے خاص کر بچوں کو سوشل میڈیا سے ضرور بچائیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی